مستقل آگے ماضی کے زمانوں میں کبھی یہ واقعہ پھلکل ہوا ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا کبھی بھی یہ استغراق کے ماضی ہے دیکھیں پانچ نمبر آشے پہ جی ہاں تاوقت تکلم اب تک کبھی بھی نہیں مارا اور اس کا معنی ہے نہیں مارا اس کا معنی ہے اب تک کبھی بھی نہیں مارا اس کا معنی ہے اب تک کبھی بھی نہیں مارا باقی وہ جو میں نے کہا کہ نہ مار رہا ہے نہ مارے گا اس طرح کا استقرار میں وہ مقصد نہیں ہے لمح 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 کی طرح ہے مگر یہ خاص استقرار کے ساتھ ہے تو جیسے لمح یزر زید ماز عربہ زیدن فیشہ من عظمیت المازیہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا لام عمر یہ طلب فیل کے لیے ہوتا ہے فائل سے یہ لام عمر یہ طلب فیل کے لیے ہوتا ہے طلب فیل انیل فائل یا انیل محور طلب فیل انیل فائل اور طلب فیل انیل فائل کم ہوگا جب عمر معروف ہوگا طلب فیل انیل مفعول کب ہوگا جب عمر مجھول ہوگا سیدھی سی بات ہے توجہ ہے طلب فیل انیل فائل عمر معروف میں طلب فیل انیل مفعول کب ہوگا جب عمر مجھول میں تو جو ہے یا تفصیل کرو عمر مجھول میں اور عمر معروف کتنے ہوتے ہیں دیکھیں لام عمر نہیں آتا عمر حاضر معروف پر باقی سارے آگئے عمر غائب ہے عمر متقلم ہے اور عمر اور ادھر مجھول میں تو عمر حاضر بھی آجاتا ہے مجھول میں تو سارے آجاتے ہیں عمر حاضر مجھول عمر حاضر مجھول غائب معروف غائب مجھول امر aí امر عاضر معروف مجھول مجھول میں نا عمر حاضر مجھول اور غائب مجھول اور متقلم مجھول مجھول میں سب آتے ہیں اور معروف میں صرف غائب اور متقلم معروف باقی امر حاضر معروف اس پر لا امر کا آتا ہی نہیں ہے اس کا اپنا صیغہ ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہے ٹھیک ہے لام عمر یہ طلب فیل کے لیے آتا ہے یا فائل غائب سے پھر آگے جائیں او ان الوفول غائب یا مفول غائب سے فائل غائب سے یا فائل متقلم سے دو ہو گئے یا حاضر نہیں کہا یا حاضر نہیں کہا آپ سمجھ رہے ہیں حاضر یا مخاطب یہ مخاطب سے تعبیر کرتے ہیں ان الفائل مخاطب نہیں کہا ان الفائل غائب اور ان الفائل متقلم بس کیونکہ عمر حاضر معروف جو ہے مفول سے اگر ہو یا مفول غائب سے جیسے مثال دیا مفول مخاطب سے وہ بھی مثال دیا مفول متقلم سے وہاں تین یہاں دو عمر آدم معروف کو نکالنے کے دے ٹھیک ہے تفصیل سمجھ گئے آپ باقاعدہ یا سمجھا دوں لام عمر طلب فائل کے لئے ہوتا ہے آپ طلب فائل کس سے کرتے ہیں متقلم کرتا ہے طلب فائل کس کو کہتا ہے کس کو کہتا ہے کہ فائل لاؤ میدان میں فائل کو بہر ہوئے کار لاؤ فائل پیدا کرو کس کو کہہ رہا ہے غائب کو قائد کو چاہیے زید کو چاہیے کہ فلانے کو جو ہے تو دس روپے دے دے زید کو چاہیے کہ فلانے کو یہ چیز کر دے یا فلان چیز لے جائے یا فلان چیز دے جائے یہ غائب ہے اور اس سے پھیل کی طلب کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے اور متقلم سے مجھے چاہیے کہ میں جو ہے تو تم لوگوں کو چائے پھلاؤ ٹھیک ہے نا تو یا کوئی بھی یہ ویسے عمر کا تعبیر ہے ان کے اندر یہ عمر باقاعدہ نہیں ہے بے قاعدہ مگر عمر ہے یہ ایک تفصیل ہے جو اپنے موقع پہ ممکن ہے کبھی کی جائے ٹھیک ہے اور طلب فائل مفہول سے طلب فائل مفہول سے کب ہوتی ہے عمر مجھول میں لام کے ذریعے سے ٹھیک ہے مفہول غائب سے بھی ہوتی ہے مفہول مخاطب سے بھی ہوتی ہے اور مفہول متقلم سے بھی ہوتی ہے ان تینوں پر لام عمر آتا ہے مجھول میں تینوں پر لام عمر آتا ہے ہے تو لام عمر طلب فیل کے لیے فائل سے طلب فیل کے لیے فائل سے فائل سے کا معنی فائل کا وہاں ذکر ہوگا تو فعل معروف ہوگا نا سمجھے ہے نا تو عمر حاضر غائب عمر غائب اور عمر غائب معروف عمر متقلم معروف ٹھیک ہے یہ رہ گئے اور مجھول میں عمر حاضر مجھول عمر غائب مجھول عمر متقلم مجھول وہ تینوں آتے ہیں اور آپ نے جو گردہ نے کیے وہ جو صرف میں آپ نے کی ہیں سوالے الفاظ تھے جن کی وجہ سے آپ کو ایک کو عجیب لگا ٹھیک ہے یہ طلب فیل کے لیے ہیں یا فائل غائب سے جیسے لی عذرب یا فائل متقلم سے جی لی عذرب لنظرب اور یا مفہول غائب سے جیسے لی عذرب اور مفہول مخاطب سے جیسے لنظرب اور یا پھر مفہول متقلم سے جیسے لنظرب لنظرب آپ مثالوں کو اگر چھوڑ دیں بغیر مثال کے اسی درجمے کو دوبارہ کریں اور لام عمر دوسرا جازم ہے فیل مزارعہ کا لام عمر یہ طلب فیل کے لیے آتا ہے فائل غائب سے یا فائل متقلم سے یا مفہول غائب مخاطب اور متقلم سے جس طرح آپ نے ہنچی مثالوں کو دیکھ لیا ٹھیک ہے اور لائے نہیں ہے یہ لام عمر کا زد ہے طلب ترقح فیل کے لیے آتی ہے یا فائل غائب کے لیے یا فائل مخاطب کے لیے یا فائل متقلم کے ٹھیک ہے فائل ترقح فیل کی طلب کرتی ہے فائل غائب سے یا فائل مخاطب سے یا فائل مخاطب سے یا مفہول بھی غائب مخاطب متقلم سے تو یہ تو آپ کو aboutا ہے لائے نہیں سب پہ آتی ہے تو وہاں چھے ہوجاتے ہیں وہاں پانچ ہوئے ایک پہلہ عمر حاضر محروف نکال کر کے مہاں لا میں عمر نہیں آتا اور لا نہیں چھے کے چھے پراتی ہے تو اس لیے سب کی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی لا یذرب لا تذرب لا عذرب لا نذرب سب کی مثالیں آپ کے سامنے چاروں کی آگئی اور سب کے نیچے کچھ نہ کچھ سیخے ہیں و ان اور دوسرا تیسرا ہے آخری اور پانچوان ان ہے یہ داخل ہوتی ہے دو جملوں پر پہلا جملہ فیلیا ہوتا ہے لازمان اور دوسرا جملہ کبھی فیلیا ہوتا ہے کبھی اسمیا ہوتا ہے پہلے کا نام شرط اور دوسرے کا نام جزا ہوتی ہے جزا اب دوسرے کا نام جزا ہے فیر اگر شرط اور جزا اب یہ کچھ تفصیل شروع کر دیا ہے کہ ان اپنا کام کہاں دکھا دیئے جیسے یہاں پر ہمارا شرط جزا کے بیان کا مولا نہیں تھا یہاں پر اصل بیان چلنا ہے غروف عاملا کا کہ ان جزم دیتی ہے یہاں جس کام کے لیے ہم آئے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کیا کام کرتی ہے جزم دیتی ہے تو ان کے کام کو دیکھنا ہے بس ان کو بتا دیا ان کے جو کچھ ان کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ تھا کہ یہ دو جملو پہ آتی ہے اور اس طرح یہ معاملہ وہ کر لیا اب اصل بات پہ آگئے کہ ان جو جزم دیتی ہے یہ کب اس کی تفسیل شرط جزا یا اکیلا شرط فیل مزارے ہیں تو ان اپنا کام کرے گی جزم دے دے گی فَتَجْزِمُهُ اِن پھر اس کو جزم دے گی کون اِن وجوبن جیسے آپ نے اس کی مثال دیکھیا آپ نے اس کی مثال دیکھی اِن تَذْرِبْ اَذْرِبْ یا اِن تَذْرِبْ ذَرَبْتُو اکیلا شرط فیل مزارے ہے ماضی نہیں ہے تو جو مزارے ہے اس کو یہ جزم دے گی مزارے کو یہ جزم دے نہیں ہے ماضی تم اپنی ہے اس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے اور وَإِن تَذْرِبْ وَزَيْدُونَ ذَرَبْتُو اور شرط تو فیل مزارے ہے اور جزا فیل ماضی ہے یا فیل ہی نہیں ہے اسم ہے جملہ اسمیہ ہے دونوں صورتوں میں اِن لازمًا اپنے شرط یعنی فیل مزارے کو جزم دے گی اور وہ لازم ہوگا مگر اسی کو آپ عکس کر لیں کہ فیل مزارے تو ہے مگر جزا میں فیل مزارے تو ہے مگر جزا میں آگے جو شرط ہے وہ فیل ہے وہ مزارے نہیں ہے فیل ماضی ہے مظاہر ہے جزا میں فیل ہونا لازمی ہے مگر جزا نہیں ہے تو مازی ہوگا تو شرط میں فیل ہونا لازمی ہے تو مزارے نہیں ہے تو ماضی ہوگا تو شرط ہے فیل ماضی اور جزا فیل مزارے ہے تو پھر ان کیا کہنے گی ان جوازی طور پر نصب دے گی جزا کے اوپر اور اگر چاہیں تو بھلے اس کو نصب نہ دیں کیونکہ عامل دور ہو جاتا ہے بیج میں بہت بڑا شرط کا خلل آتا ہے اور شرط بے عمل ہے پیس سے پہلے تو شرط پہ بھی عمل انتظری بازری میں تو یہ تھا کہ شرط پر بھی جزا دے رہی تھی وہاں پر بھی عمل کر رہی تھی گرم گرم وہ عمل آگے جزا پر بھی کر گئی اب شرط پر کچھ نہیں کیا جزا بہت دور ہے وہ فیل مزارے ہیں وہاں تک عمل پہنچاتے پہنچاتے عمل کی گرمی تھندی ہو گئی تو ان کا جزم دینا جو ہے آپ بڑا ہے وجوب کے جوازی ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے انزربتے ازرب انزربتہ ازرب کہیں یا انزربتہ ازربو کہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آیا ہے اسمہ ہون یہ ازرب جو ہے اس کو ازربو بھی بڑھیں گے یہ دونے باتیں لکھنی چاہیے تھی ایک لکھی ہوئی ہے تو میں دوسری بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے انہو سابہو بہت نہ دیکھیں نظر لگ جائے گی دیکھیں انہو سابہو اسمہو تجزم الفعل المزارعہ حالا کونہا مجتملتا علا معنی ان و تدخلو علا الفعلین و یقون الفعل الاول سببا للفعل ثانی و یسمل اول شرطا و ثانی جزاء ف انکان الفعلان مزارعین او کانا اول مزارعین دونستانی فالجزم واجب بالمزارعہ واہی تسعاتو اسمائن من وما وعیون ومتا وعینما وانا ومہما وحیصما وعزما فمن وہوو لا يستعملو الا فی زرع عقول ناو من یکرم نی اکرم ہو اے ان یکرم نی جاید اکرم ہو ون یکرم نی امر اکرم ہو وما ووہوالا يستعملو الا فی غیر زب العقول غالب ناو ماتشتر اشتر ای ان تشتر الفرسہ اشتر الفرسہ و ان تشتر صحبہ اشتر صحبہ وائین ووالا يستعملو الا فی زعوالعقول و تنظمو ان اضافت ومثلو ایوهم یدربونی اضربو ایوهم ایوهم یدربنی اضربو موسیقی 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 ان کی معنی پر شامل ہوتے ہیں بڑا عدیب ایک انداز ہے یعنی سیدھی سیدھی ایسے اسماں جن کے اندر شرطیت کی معنی مزمر ہے یا شرطیت کی معنی بھی رکھتے ہیں تو آپ کو تفصیل سے میں نے بتایا تاکہ وہ بروقت اسماں بروقت وہ اسماں کچھ اور بھی ہوتے ہیں کچھ اور بھی ہوتے ہیں تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا کبھی وہ اسمیں محصول ہوتے ہیں اور بروقت اسمیں محصول بھی ہوتے ہیں تو ساتھ میں اسمیں شرط بھی ہوتے ہیں پورے تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا اور اکثر وہ اسم شرط ہونے کے ساتھ ساتھ اسماعی ضروف ہیں اور اسماعی ضروف میں پھر عجیب بات بتاؤں کہ اسماعی ضروف ہونے کے ساتھ ساتھ اسماعی ضروف اگر آئے تو وہ تو مفہول فی بنیں گے مگر اسماعی ضروف وہاں جو آپ نے پڑھے اس مغربت مکن میں وہاں پر وہ تو یہ بھی ہیں اور اس کے علاقات دوسرے بھی ہیں ان کا جہاں تو اسمائے شرط ہونا لازمی نہیں ہے مگر اس میں بھی اکثریت ان کی ہے اور ایک نئی بات وہ یہ ہے کہ اسمائے شرط کے سارے اسمائے مبنی ہونا یا اسم غیر مبکن ہونا لازمی نہیں ہے اگر میں دیکھ لوں میرا اندازہ ہے جیسے ایون ہے ایون ہے نا تو یہ اسم شرط تو ہے مگر اسم غیر مبکن کے بیان میں نہیں آیا اسم نہ وہ دونوں جگہ نہیں آیا دیکھیں ادھر اسم موصول میں بھی نہیں آیا اور اسمائے ضروف میں بھی نہیں آیا تو ایک ایون ہے کوئی اور ہوگا تو بھی میں دیکھ لوں گا دیکھیں ایون ہی ہے مجھے ذہن میں تھا شکر ہے مل گیا میں نے کہا یا خلم میں بیکار ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو ایسے اسمائے جو جذم دیتے ہیں فیل مزارے کو جس حال میں یہ اسمائے شامل ہوتے ہیں ان کے معنی پر اور داخل ہوتے ہیں یہ اسمائے دو فیلوں پر اور فیلے اول سبب ہوتا ہے فیلے ثانی کا اور پیلے کا نام شرط دوسرے کا نام جزا ہوتی ہے پھر اگر دونوں فیل مزارے ہیں یا پہلا مزارے ہیں دوسرا نہیں ہے تو جذم مزارے کے اندر جو بھی ہو دونوں تو دونوں یہ پہلا تو پہلا اور دوسرے نمبر ون آگر ہو تو پھر اس کا تفصیل تھوڑا پہلے کہ حروف میں بھی آ گیا اور ابھی بھی اس کی تفصیل آ جائیں گے واہی آتیس ساتوہ اسمائے اس طرح کے حروف اسمائے شرط نو ہیں من ما ایون متا اینا ما انا ما ایسو ما ازما اس میں ایون لازم رضاوت ہے اور یہ مورب ہے مبنی نہیں ہے غیرمت مقیون نے اس کا بیان نہیں آیا اور عجیب یہ ہے کہ یہ اسم ذرف بھی نہیں ہے اور اسم موصول بھی نہیں ہے اس میں دیکھو عجیب کھچڑی ہے من اور ما موصول بھی ہیں اسم شرط بھی ہیں اسم موصول بھی ہیں اسم شرط بھی ہیں اور پیچھے جتنے آ رہے ہیں یہ سارے اسم ذرف بھی ہیں اسم شرط بھی ہیں بیچ میں ایون ہے جو نہ وہ ہے نہ وہ ہے یہ ایک جوان ہے جو مربی ہے اور اسم شرط بھی ہے فمن وہوہ لا يستعملو الا فی زویل اقول من جو ہے زویل اقول میں استعمال ہوتا ہے بروقت وہ موصول بھی ہوتا ہے اور اسم شرط بھی ہوتا ہے اور نئی ہے اور عجیب بات بتاؤں کہ اس سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہوں گا کہ ہر من اسم موصول والا وہ اسم شرط بھی ہوتا ہے نہیں اس طرح نہیں ہے ہر من اسم شرط والا اسم موصول ہونا یہ تو لازمی ہے من جب استعمال ہو اسم شرط ہو کر کے تو اس کا موصول ہونا لازمی ہے یہ تو ہے من جب استعمال ہو اسم موصول ہو کر کے تو شرط ہونا اس کا لازمی نہیں ہے شرط ہو کر کے استعمال ہو تو موصول ہونا اس کا لازمی ہے آپ تفسیر سمجھ رہے ہیں من بھی ما بھی من ہے ماں ہے ایون ہے مطا ہے اینما ہے انہا ہے ماں ماں ہے سما ہے ازما ہے من نہیں استعمال ہوتا مگر زویل اکول میں یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور جیسے من یکرم نہیں یکرم ہو یعنی یہاں جو نکالے گا تو محبول بھی یکرم کا زید عمر پر زویل اکول نکلیں گے اور ماں غیر زویل اکول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے وہاں آپ دیکھیں گے گھدے گھوڑے نکلیں گے کیا نکلیں گے گھدے گھوڑے نکلیں گے ترجمہ میں آپ تحب سے غور کریں گے وہی بات نکلے گی کہنے ہی تفصیل کروں وہاں ہی شعباز تو یہاں گھدے گھوڑے نکلیں گے تفصیل کریں گے جب اے کر کے تو اے میں تفصیل آیا گا جس میں سارے آپ کو زویل اکول ہی ملیں گے اور غیر زویل اکول کے لیے ماں ہوتی ہے جہاں جب تفصیل نکلے گا تو گھدے گھوڑے نکلیں گے ٹھیک ہے غیر زویل اکول ہے نا یہ چینی کیا ہے زویل اکول ہے غیر زویل اکول ہے غیر زویل اکول ہے نا یہ غیر زویل اکول ہے دیکھیں من نہیں استعمال ہوتی مگر زویل اکول میں جیسے من یکرم نی اکرم ہو اور ماں یہ نہیں استعمال ہوتی مگر غیر زویل اکول میں غیر زویل اکول میں مگر غیر زویل اکول دیکھا جیسے یہ اشترا نہیں ہے دیکھیں اندر ماں تشتر اشتر جزم ہے تشتر جزم آپ کہیں گے جزم جزم شکون کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کون سے مزارے میں آتا ہے تشتر اور اشتر جو چار قسم فیل مزارے کے ہیں نا فیل مزارے پانچ قسم جو فیل مزارے مہرد کے عراب کے جو چار قسم ہے اس میں سے کون سی قسم میں ہی آتا ہے صحیح موتل واوی آئی نہیں موتل واوی آئی چھیک ہے جیہا موتل واوی آئی مجرد زمائل بارزہ موتل واوی آئی مجرد زمائل بارزہ جزاک اللہ انام آپ کے لئے بہت لازم ہے ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کو انام دے دیا جائے وہاں لا يستعملو اللہ فی کہاں گیا ناو ما تشترے اشترے اے انتشتر الفرسہ اشتر الفرسہ انتشتر صحبہ اشتر صحبہ وآئین وہاں لا يستعملو اللہ فی زویل عقول آئین یہ نہیں استعمال ہوتا مگر زویل عقول کے اندر آجائے یہ آئین جو ہے مند کی طرح زویل عقول کے لئے استعمال ہوتی ہے اور غائر زویل عقول کے لئے استعمال نہیں ہوگی یعنی ایون چینیوں کے لئے استعمال نہیں ہوگی جیسے وطلزموہن اضافہ اور یہ اسمائی لازمت اور اضافت میں سے ہے جہاں جہاں اس کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر اس کا بیان اس طرح بھی ضرور آتا ہے کہ اس کو اضافت لازمی ہے جیسے ایومی اضربونی اضربو ان کا جو بھی مجھے مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا تفصیل کیا ہے اس کا سمجھانے کے لئے حضرت جو فرماتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں یہ کیوں نکالتے ہیں کبھی فرس نکالتے ہیں کبھی صوب نکالتے ہیں کبھی زید عمر نکالتے ہیں یہ کیوں یہ بچوں کو سمجھانے کے لئے دیکھو یہاں 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 جو ہے نا سندھی میں بڑا آسانی سے ہوتا ہے وہاں ہوگا جکو مکہ ماریں دو انہوں کے ہاں ماریں دو وہاں وہاں اردو جب جب وہ غیر زب الکول ہوگا جکا شہد تو خائن دے وہاں خائنز تا وہ عربی میں سمجھانے کے لئے کوئی خاص لفظ نہیں تھا جیسے سندھی میں بہترین تعبیر میں نے آپ کو کہا کہ جکھے تو ماریں دو انہوں نے کہا ہوا بیش ہے اس سے مرات انسان ہے وہ غیر زب الکول میں تفصیل میں آپ کو پورا سمجھانے کے لئے کہ یہاں انسان اور زب الکول کے لئے استعمال ہوئی ہے اور وہاں پر غیر زب الکول اور اشیاء کے لئے استعمال ہوئی ہے یہ ساری تفصیل جو آئے کر کے کرتے ہیں یہ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لئے کہ دیکھیں یہ اصل میں عربی میں ایسے الفاظ نہیں تھے جیسے الفاظ میں نے آپ کو اپنی سندھی زبانے آپ کو بتایا ہاں جکھے تو ماریں دو نگا ماریں دو کہکھیں تو ماروں ہوں دو ٹھیکا نا وہ مطا اور مطا یہ زمانے کے لئے ہوتی ہے جیسے مطا تذہب اذہب آئے جب تو جائے گا میں جاؤں گا تو اسی کو زمانے اب آئے نکال کر کے اس کو پورا زمانے کے اندر لا رہا ہے اس کے محاوری کو پورا زمانے کے لئے محاوری میں ڈھال کے اور اس کا ترجمہ جو نکال لائے تاکہ آپ کو سانچے میں چیز مل جائے اے انتظم اليوم عزب اليوم انتظم غدان عزب غدان جنجی سندھیے میں مانا ہے جد ہے تو میند ہے تنہیں آؤ مینس پا جد ہے تھا کمال آئے چلیو جد ہے تنہیں سا کمال آئے چلیو ہونا درویش ہے کہ تفصیلے میں اتروں کرنوں پہ ہو پانی بولی ہو جائے تھا پاس تلوچوں جد ہے تو میند ہے تنہیں آؤ چونس پونک اگیا سمجھانی دروتہ کانا پہ کرن وَأَيْنَمَا عردو میں جب جب تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا وَأَيْنَمَا وہ مکان کے لئے ہوتی ہے جیسے اَيْنَمَا تمشے ہمشے آئے یعنی جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا اور اس کہنے سے تفصیل سر آگیا پھر جہاں تو جائے گا جہاں سے مراد ہے تو حرم جائے گا تو میں بھی حرم جائے گا تو حج بے جائے گا تو میں بھی حج بے جاؤں گا مثلا تو یہاں پر مجید جائے گا میں مجید جاؤں گا بزار جائے گا تو میں بزار جاؤں گا ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ محورے میں ڈھالنے کے لئے آپ کو بار بار مختلف چیزیں سنجھاتے ہیں انہا یہ مکان کے لئے جیسے انہا تاکن آکن اے انتاکن فی البندتے آکن فی البندتے و انتاکن فی البادیتے آکن فی البادیتے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا چھیک ہے رب مہمہ اور مہمہ یہ زمان کے لئے ہے جیسے مہمہ تضاب عظب جب زمان کے لئے ہے تو ہم ترجمہ کریں گے جب آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا